بسم اللہ الرحمن الرحیم میں عثمان فاروق ایڈوکیٹ آج جس موضوع کے ساتھ ہم یہاں پر موجود ہیں وہ انتہائی اہم بھی ہے اور میرا خیال ہے کہ شاید پاکستان میں اس کے حوالے سے بہت زیادہ awareness نہیں پائی جاتی اور عام لوگ اس حوالے سے بڑا تشویر کا شکار ہوتے ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو کیلیکٹک سے حالیہ بارشی ہوئی تھی جو پچھلی دفعہ اس میں کئی لوگ کی ہلاکتیں ہوئیں اسی طریقے سے آپ نے دیکھا کہ نالے میں ڈوب کے لوگوں کی ہلاکتیں ہوئیں اور ایسے ہی ابھی ایک واقعہ نیو کراچی میں ہوا جو کہ ایک بائلر کے پھٹنے سے ہوا اور کئی لوگ اس کے اندر ہلاک ہو گئے اور یہ ساری جو نیگلیجنس ہے جو غفلت ہے آخر اس پر کوئی قانون موجود ہے کیا یہ صرف کرمینل پروسیجر ہے کہ ہم جو ایک ایف آئر کٹوائیں ان کے خلاف ایک قانونی چارہ جو ہی کریں یا اس میں کوئی سویل بھی کوئی ایسی چیز پائی جاتی ہے کہ جس میں ہمیں انصاف مل سکتا ہو تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ بڑا اہم موضوع اس اعتبار سے بھی ہے کہ یہ آویرنس ضروری ہے بہت زیادہ کہ لوگ کو اس بات کا پتا ہونا چاہیے اس میں جو ہے فیڈر ایکسیڈنٹل ایکٹ 1855 جو ہے جس نے اس کا پورا ایک جو قانون بتایا ہے اس میں یہ ہے کہ کہیں پر بھی جہاں پر غفلت جو ہے انوالو ہوگی تو اس میں آپ اسی کے مطابق جو ہے اس سے پیسے ریکوائیڈ یا پیسے جو اس سے لے سکتے ہیں جو کمپسٹیشن کی صورت میں ہرجانی کی صورت میں ڈیمیجز کی صورت میں لیا جا سکتا ہے مثال کے طور پہ اگر کوئی ہسپیٹل ہے اور ہسپیٹل کے اندر کوئی ایسی غفلت دکھائی جاتی ہے اور وہاں پر مریض کا جو ہے صحیح سے ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا اور پتہ بھی لگتا ہے کہ اس میں ڈاکٹر نے کوئی ایسا کام کیا ہے یا اسٹاف کی سامنے اسٹاف نے جو ہے اس طرح کا کوئی رویہ رکھا ہے کہ جس پر غفلت کی بنیاد پر وہاں پر موت واقع ہو جاتی ہے تو آپ ایسی صورت میں جو ہے اس کے اوپر ہرجانے کا جو ہے کیس کر سکتے ہیں اسی طریقے سے روڈ ایکسیڈنٹ کے اندر لوگ مارے جاتے ہیں کراچی ایک بڑا شہر ہے شہر کے گنجان آباد ہونے کی وجہ سے یہاں پر ٹریفک کا جب پورا سسٹم اور نظام بھی ہے تو وہاں دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو بسوں کے آپس میں جو ہے میں ایسے حادثات بھی جانتا ہوں کہ آپس میں ریس لگی ہوتی ہے اور اس میں بچارہ کوئی جو ہے مارا جاتا ہے اسی طرح سے جو ہے آپ غفلت برتے ہیں اور اپنے ڈرائیونگ کی صورت میں اور ایسی جو ہے ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کے ذریعے میں بھی جو ہے کوئی حادثہ جو رونما ہو جاتا ہے اور جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کرنٹ کی صورت میں لوگ مارے جاتے ہیں کہیں پہ تار ٹوڑ جاتا ہے کسی کے اوپر گر جاتا ہے وہ مارے جاتے ہیں کہیں پر جو ہے اسی طرح سے نالہ جو ہے چاروں طرف سے جو اس کی دیواریں موجود نہیں ہیں کوئی موٹر سائیکل سوار پانی وہاں پر ہے اور پانی کی وجہ سے وہ دیکھ نہیں پا رہا تو وہ پانی کے اندر جو نالے میں گر جاتا ہے تو یہ سارے جو حاصلات ہیں یا لفٹ آپ دیکھتے ہیں کسی ادارے کے اندر لفٹ ہے وہ لفٹ کے جو ہے وہ مینٹیننس نہیں کی گئی ہے یا لفٹ ٹھیک انداز سے نہیں بنائے گئی اس سے کوئی مر جاتا ہے اسی طرح جو ہے لوگوں میں ایک حاصلات یہ بھی ہوا تھا کہ لوگ جو ہے کسی بلڈنگ پہ کام کر رہے تھے شیشے کا اور اس کا جو کریڈل تھا اس کا جو ہے تار ٹوٹا اور اس بیچارے اس تار ٹوٹنے کی ویسے تین اور چار جو ہے مزدور جو ہے وہ مارے گئے تو یہ سارے حاصلات کی صورت میں جو بھی اس غفلت کا ذمہ دار ہوگا اس کے خلاف جو ہے آپ تو کورٹ میں جا سکتے ہیں یہ سیویل پروسیجر ہے اس نے جو اتنا معافضہ لے سکتے ہیں دیکھیں زندگی تو ظاہر ہے کہ وہ لوٹ نہیں سکتی لیکن جو ہمارے ہم دیکھتے ہیں کہ جو مغربی ممالک ہیں وہاں پر یہ پریکٹس ہے کہ جہاں پر بھی اس طرح کا حاصلہ ہو یا جو بھی غفلت بڑھتی جائے تو وہاں پر وہ اس کا جو ہے خمیازہ اس کو بغدنا پڑتا ہے اسی وجہ سے وہاں کا سسٹم بہت زیادہ بہتر لیتا ہے ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اس پاکستان میں یہ سارا قانون موجود ہے اور بڑے تواتر کے ساتھ جو ہے اس پر عمل درامت بھی ہوتا ہے اور یہ کیسز بھی جو ہے آج بھی کئی طرح کے جو ہے پینڈنگ بھی ہیں لیکن بہت سارے لوگ جو اس کیس کی طرح سمجھتے ہیں کہ شاید کورٹ ایک لمبا پروسیجر ہے یا کورٹ سے انصاف ملنے میں جو ہے تاخیر یہ سب چیزیں اپنی جگہ لیکن انصاف ملتا ضرور ہے لہٰذا اس میں آپ جو ہے نہ صرف یہ کہ سیویل پروسیجر میں جا سکتے ہیں اور وہی حرجانہ آپ لے سکتے ہیں کہ جتنا جو ہے اس کی موت کے نتیجے میں جو آپ کو جو ہے جو نقصان جو ہے برداشت کرنا پڑا ہے لہٰذا جو ہے آپ اس فیڈل ایکسینٹل ایکٹ ایٹین ففٹی فائف کے حوالے سے آپ نہ صرف یہ کہ اپنے جو لوہائقین ہیں ان کی جو اس سے مدد فرام ہو سکتی ہے جو بیچارے غریب لوگ ہیں جو ایسے لوگ ہیں جو غربت زدہ ہیں تو وہ اس کیس میں جائیں اور لازمی جو ہے وہ اپنا حق حاصل کریں